ایک دفعہ بھی ایم پیئی نہیں ہے جیلی ایم پیئی ہے یہ جنرل جلانی نے ہمارے چار ووٹ انہوں نے عوام دوست کا کاٹے مجھ پہ دسگیر نے خود وہ مدعی تھا نام دل پچا کروائی نام دل پہ ایف آئی آر ہوئی کوروں کی سدا بھی ہوئی جو کے بعد میں ماف ہو گئی اور گجر تو اس حلقے میں پانچ پرسنٹ بھی نہیں یہ ایک دفعہ ہی ہوئی ہے اور وہ بھی عدالت سی ہوئی ہے بری کیس دے کی ہوئی ہے بشیر اللہ کو میں نے جل میں ہی ہرایا میاں مکسود بار کا صدر تھا آرائی کو بھی ہرایا اور بات کو بھی رہایا ایک تیر میں دو نشانے کی ہے نائنٹی سیمنٹی نائن سے اس حلقے میں کانسلر بھی اکثریت سے آرائیم راضی کی آئے ہیں عمران خان نے تیرہ چوہ جماعتوں سے لڑائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حبر اکاتو میں ہوں محمد یونس چوہدری چوہدری محمد شبیر مہر صاحب آپ کرجاگ الحمدللہ یہ سابق کیمپی یہ بھی ہیں متدربار کون سر بھی ہوئے نازم بھی ہوئے ان کے بڑے بھائی چوہدری صحیح صاحب تھے وہ بھی کون سر رہتے رہے ہیں السلام علیکم چوہدری صاحب آپ کا طرف ماشاءاللہ مختاج نہیں کسی قسم کے آپ کے ساتھ میرا شرف میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بڑی بات ہے آپ چھکریہ آپ کا اپنے ٹائم دیا ہے تھوڑی سی اپنی فیملی کی سیاسی بیگرونڈ درہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھا تو سرم نائنٹی سیمنٹی پیپل پارٹی سے ملسلنک ہے میرا بڑا بھائی چوری محمد سعید ایڈوکر پہلا الیکشن نائنٹی سیمنٹی میں نے لڑا ہے تو اس الیکشن میں بھی ارائی بھی کھڑے تھے اس سی الکے سے تو تین چار ایک دنساری برازی بہت زیادہ ہے مجید دنساری تھا وہ بھی کھڑا تھا اس کا انتخاب انشانگڑی تھا اور افید پیلوان کا چار پائی تھا اور اور اس کا سیڈی تھا مگر اچھا اور ان سب کو نائنٹی سیمنٹی نائن میں چوری سعید صاحب نے ہرایا پھر انہوں نے میر کلیکشن لڑا میر کلیکشن میں ان کے چار بوٹ زیادہ سے اسلام بات صاحب سے جنرل سوار خام پہلے تھا جنرل جب پنجاب میں وہ پیپر پارٹی کے کافی جیت رہے تھے کینی ڈیٹ انہوں نے جنرل جلانی لگایا پھر جنرل جلانی نے ہمارے چار بوٹ انہوں نے عوام دوست کا کاتے لیکن وہ دوبارہ الیکشن ہوا دوبارہ چار ہی پھر ہو گئے اس کے بعد آپ پوزیشن نینٹی سیونٹی نائن میں چوری سہید تھے ٹرنیور میں اکثریت میں آپ پوزیشن رہی لیکن گورنمنٹ جنرل زہا کی تھی ماشاءاللہ اس وجہ سے وہ انہوں نے جیسے آپ کو پتا ہے جو اس دور میں ہو رہا ہے اس دور میں بھی وہ کلوں میں بے دیتے تھے جی کلوں میں بے دیتے تھے جیل ہانوں میں بے دیتے تھے میں بھی نینٹی چار اپریال نینٹی سیونٹی نائن میں دس اگیر کے پٹرول پمپ میں میری ایف آئی آر ہوئی چھے اپریال اس دن بودھ کا دن تھا اور جمعے والے دن چھے اپریال کو وہ وہ اوہی جنہوں میں پورے میں پکڑ دکر آگے لگی اور میرے مجھ میں دس اگیر نے خود وہ مدہی تھا نام در پچھے ایف آئی آر کروای نام در پہ ایف آئی آر ہوئی صحیح نام در پہ تو اس میں مجھے کوڑوں کی سدا بھی ہوئی جو کے بعد میں ماف ہو گئی اس کے بعد چوری سعید صاحب پیپل پارٹی میں تھے یہ جو اسلام باٹر انہوں نے پہلے دیکھا کہ چار بوٹ انہوں نے زیادہ رکھے انہوں نے حیرا پھیلی کھر کے دوسری دفعہ چوری سعید کو کپنیاں ڈالا کے چھے کپنیاں جو کہ سامنے آئی فس ٹیم انہوں نے شناکتی کارڈ پہ وہ ڈلے اور چھے کپنیاں ان کی نہیں نکلائی باقی ساری پھولی ہوئی تھی تو میں اب عدالت میں گیا تو انہوں نے چوری سعید کو ڈیکلیر کر دیا اس کے بعد چوری سعید کے بعد میں مجھے انہوں نے جیل میں کرا سایا کروایا میں جیل میں مسلم لی کنون کا وہ کینی دیتا بشیر اللہ بشیر اللہ کو میں نے جیل میں ہی ہرایا اس کے بعد میں پھر ہیٹر کی میں نے کانسلر کی ایٹی سیمن میں نائنٹی سیمن میں نائنٹی سیمن میں نائنٹی نائنٹی ون میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اور نائنٹ دوزار دو میں میں انپوز اپنے بائیر ہلکے سے ناظم ناظم بلا مقابلہ اس کے بعد دوزار دو میں لیکشن جنرل ایکشن میں آگیا جنرل ایکشن آگیا میں انہوں نے مجھے جیل میں کرایا وہا تھا مجھے ایک سیاسی کیس میں پچیس سال کا اید انہوں نے کرایا اور میں میں نے ادھر سے ہی بھی یہ کیا اس وقت گریجوئیٹ کی سنب تھی اور الحمدللہ میں آیا اور میں نے اے وہ بھی الیکشن مجھے انہوں نے ٹکڑ آؤٹ اف ہلکے میں دی جی رولر ایڈیا میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی اس خلقے میں بھی ایم پی ہوئے میں ایم پی ہوئے میں شرف کے دور میں اسلام بٹ کے بیٹے میر کے بیٹے کو میں نے ہرایا اس وقت میرے خلاف ایک اور ارائین میاں مقصود بار کا صدر تھا ارائین کو بھی ہرایا اور بٹ کو بھی رہایا ایک تیر میں دو نشانے کیا انجین یا رشرف یس اچھا تو اب بھی آپ کا بیٹا پی پی سکسٹی ٹو کے لئے کینڈیٹ تھا آپ نے جو ہے نا چوری محمد علی صاحب کے حق میں ان کو آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے آپ چوری صاحب کے ساتھ چڑھ رہے ہیں اب تو اس حلقے کو آپ کیسے لے رہے ہیں آپ سکسٹی ٹو کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس حلقے کا سارا جو نظام نظام ہے آپ بیننگ کریں گے انشاءاللہ ہم میرے بیٹھے نے بتایا اس نے تو پچھا نا اٹی سیمن سے نائنٹی سیمنٹی نائن سے اس حلقے میں کانسلر بھی اکثریت سے ارائین مرازی کی آئے ہیں اور نازم بھی ارائین مرازی کیا اس حلقے چیرمن بھی اکثریت سے ارائین مرازی کیا ہے جو آپ کو رکار بتا دے گا میرے بتانے کی تو کوئی ضرورتی نہیں ہے چلے یہ ہو گیا اب شہر میں لوگ یہ کہنے ہیں جی یہ رائیوں نے جا کے ادھر بلیک میل کیا ہے کیا امران ہاں بلیک میل ہوتا ہے امران امران نے تو جو کیا ہے میری مہتر ہسٹری میں میں جو دیکھ رہا ہوں آج تک کوئی ایک گروپ سے نہیں لڑتا امران خان نے تیرہ چمہ جماعتوں سے لڑا ہے امران خان نے چاروں موزہ پر جنگ چھیڑی ہے اور اللہ پاک جنوں سے عزت دی ہے آپ تقریباً پچاس پچپن سال کی ہسٹری بتا رہے ہیں آپ کے سیاسی کیریئر ہے آپ کے فیملی کا ہاندان کا چودری صحیح صاحب سے کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی پارٹی کے قائد نے ہود ون بائی ون انٹرویو کیے ہوں یہ پہلا اگزیمپل ہے فرس ٹیم ایسے کبھی ہوئے ہی نہیں میری میں بھی پچار سال سے آپ سدی سے میں چاہتا ہوں یہ فرس ٹیم ہی خان صاحب نے یہ ٹرینٹ چینج کیا ہے جیسے وہ واقعی تبدیلی اس نے دکھائی ہے کہ تبدیلی آگئی ہے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جی یہ جو ہے نا پیسے چلتے ہیں پھر جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں تو میں خود انٹرویو کروں گا کروں گا اس لیے جو ہے نا کسی پہ بات ہی نہیں آئے گی کہ اس نے پیسے لیے یہاں اس نے پیسے لیے یہ تو بڑا چاہ آتا آپ کا اقدام تھا سکسٹی پی پی سکسٹی ٹو کو اب اس حلقے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیٹ ویننگ کریں گے چوزی محمد علی صاحب کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نینٹی سیمنٹی نائن سے یہ برادری کا حلق ہے ہمارا بائی حلق ہے ادھر بڑے آرام سے جیتے ہیں کہ میں سمجھ دوں گا یہ سیٹ ہم نے آرائی برادری نے ممدلی نے نہیں آرائی برادری نے بن کریا سیٹ اور گجر تو اس حلقے میں پانچ پرسنٹ بھی نہیں یہ ایک دفعہ ہی وہ ہے اور وہ بھی عدالت ہی وہ ہے بری کیس دیکھی ہوا ہے اصل وعد میں آپ کو بتا دوں یہ ایک دفعہ بھی ایم پی نہیں ہے جیلی ایم پی ہے یہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ حبراہ